اللہمہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں روزانہ صبح تلاوت قرآن کیا کرتا تھا میرے والد صاحب شیخ نور محمد اکثر میرے پاس سے گزرتے تھے ایک دن رکھ کر مجھے فرمانے لگے اقبال کسی دن تمہیں بتاؤں گا کہ قرآن کیسے پڑھتے ہیں اتنا کہہ کر وہ آگے بڑھ گئے اور میں حیران بیٹھا سوچنے لگا کہ میں بھی تو قرآن پر رہا ہوں کچھ دن بعد میں اسی طرح تلاوت کر رہا تھا کہ میرے والد صاحب میرے پاس رکھے جب میں خاموش ہوا تو مجھے کہنے لگے جب قرآن پر ہو تو یوں سمجھو جیسے یہ اللہ نے صرف تمہارے لیے بھیجا ہے اور اللہ پاک براہ راست تمہارے ساتھ خطاب کر رہا ہے اور تمہیں اپنی زبان سے احکامات دے رہا ہے جب اس قیفیت کے ساتھ قرآن پر ہو گئے کہ قرآن کا مخاطب اللہ ہے تو پھر تمہیں اس کی لذت ملے گی اقبال کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد قرآن کی جو لذت اور جو سرور مجھے ملا وہ اس سے پہلے نہیں ملا تھا